ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کی اور ہماری چینل بی فور یو تیاغی میں آج ہم آسیم آس سویزنگ مرسین ایس پی ساڑھے چار ساہم ایس کی کنویئر بیلٹ کو سینٹر میں بیلنس کرنے کے بارے میں بات کریں گے یوٹیوب پر اب تک کا کنویئر بیلٹ بیلنسنگ کا یہ پہلا ویڈیو ہے دوستو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل بی فور یو تیاغی کو سبسکرائب کریں بغل میں لگے نوٹیفیکیس بھی دبائیں لائک شیئر اور کمنٹ بھی عوض سے کریں دوستو آپ کے ایک سبکریبشن سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے یہ بلکل فری ہے حتی دوستو آپ سے مرود ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب عوض سے کریں جس سے موٹیویٹ ہو کر ہم اور ویڈیو بھی بنا سکیں فیوجنگ مسین میں دو بیلٹ ہوتی ہیں ایک اپر بیلٹ اور ایک لوور بیلٹ ایک سمیے میں ایک بیلٹ ہی انبیلنس ہو سکتی ہے کیونکہ کسی بھی ایک بیلٹ کے انبیلنس ہوتے ہی مسین سٹوپ ہو جاتی ہے کنویر بیلٹ کے اسموٹ آپریشن کے ٹی اے مسین میں 24 لیمیٹ سوچ لگے ہوتے ہیں اپر بیلٹ کو کنٹول کرنے کے لیے 4 لیمیٹ سوچ 2 لیمیٹ سوچ لیپ سائیڈ میں اور 2 رائٹ سائیڈ میں 8 لیمیٹ سوچ موٹر کی روٹیشن کے لیے لگے ہوتے ہیں یہ لیمیٹ سوچ آپ کو پینل بوکس کور چوکی بیلو کور کا ہوتا ہے کھونے پر دکھائی دیں گے کئی بار یہ موٹر کی سپیڈ زیادہ ہونے کے کارن موڑ جاتے ہیں یا اپنی جگہ سے لوج ہو کر پروپرڈی کام نہیں کرتے فیوجنگ مسین کا بیک کور جس میں سبھی الیکٹیکل پینل لگا ہوتا ہے کو کول کر سب صحیح کر سکتے ہیں جیسا کی ان کو ٹائٹ کرنا یعنی مڑ گئے ہیں تو صحیح کر کے پھر دو بارہ لگانا یہ بھی میں نے فوٹو میں دکھا دیا ہے اب جب کنویر بیلٹ چلتی ہے تو جب بیلٹ لیپٹ سائیڈ سے رائٹ سائیڈ میں جا رہی ہوتی ہے تو رائٹ سائیڈ میں لگے اینو لیمیٹ سوچ کو پریس کرتی ہے جو تو موٹر ریورس رائٹ سائیڈ سے لیپٹ سائیڈ میں چلنے لگتی ہے یہی پروسیزر اپر بیلٹ اور لور بیلٹ میں سیم ہوتا ہے پر جب بیلٹ کرنے کے بعد بھی اپنی کرنے کے بعد بھی ریورس نہیں چلتی تو اینسی کونٹیکٹ کو پریس کرتے ہی مسین سٹوپ ہو جاتی ہے لیمیٹ یا لیمیٹ سوچ سے ٹکراتے ہی وہ ہے اینو کونٹیکٹ کی طرح کاریے کرنے لگتا ہے جس سے موٹر کو سپلائی پات رک جاتا ہے اور موٹر رک جاتی ہے اب کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ بیلٹ مسین کے کتنے مسین کے کنارے ایج پر کہیں چڑی تو نہیں ہے یدی کنارے پر چڑی ہے تو سب سے پہلے مسین کو بند ہی رک رہنے دیتے ہیں اور مسین کے ریئر سائیڈ میں ایک ایمرجنسی سکرو ہوتا ہے جس پر ایرو کا نسان بنا ہوتا ہے جو کی مسین کے ریئر میں دونوں بیلٹ کے نیچے ہوتا ہے جسے میں نے فوٹو میں بھی دکھایا ہے دھیان سے دیکھیں پڑتے مسین میں ایک ٹی ہنڈل دیا ہوتا ہے ٹی ہنڈل کی سائیتہ سے کنویئر بیلٹ کو تب تک چلاتے ہیں جب تک کی بیلٹ مسین کے کناروں پر سے اوتر نہیں جاتی نئی تو بیلٹ کٹ سکتی ہے اور ڈیمیج ہو سکتی ہے بیلٹ کی سیفٹی کے لیے ہی نسی لیمیٹ سویچ مسین میں لگایا جاتا ہے یہ بیلٹ یہ بیلٹ جگہی جگہی پنے لگا دیتے ہیں ٹائٹ کر دیتے ہیں اتہ مسین چلا کر پورا پروسیزر چیک کرتے ہیں جب کنویئر بیلٹ ہو جاتی ہے تب مسین کا ٹائمپریچر اس کی سیٹنگ ویلو پر آ جانے پر مسین کو پروڈکشن کو ہینڈوور کرتے ہیں دوستو آپ کے من میں ایک پرسن آ رہا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لیمیٹ سویچ اپنا کام کرنا بند کر دیتے ہیں اس کا سب سے بڑا پہلا آنسر ہے کہ ہم ہم لوگ شیڈل کے نمبر دو کپڑو یا فیزنگ کے دہا گے رے سے لیمیٹ سویچ پر چپک جاتے ہیں جس سے اپنا کار یہ پروپر نہیں کر پاتا ہے نمبر تین لیمیٹ سویچ لوز ہو جاتے ہیں نمبر چار لیمیٹ سویچ میں ڈسٹ جم جانے سے بھی لیمیٹ سویچ کام نہیں کرتا ہے نمبر پانچ لیمیٹ سویچ پر لگی ویر کے لوز یا ہٹ جانے سے بھی لیمیٹ سویچ کام نہیں کرتا ہے ایکسپورٹ ہاؤس کی سبھی ماشین لی جیس سی ڈیزل بولر الیکٹر بولر الیکٹر پریسنگ ٹیبل ٹھری فیس سنگل فیس ایر کمپریسر فیجنگ ماشین ہاسیما اور سوپر رویل کے بارے میں کوئی بھی پرسن پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیج کمنٹ کریں میں نے اپنا واتس اپ نمبر میرے ڈیس کرپشن بوکس میں ڈال دیا ہے آپ مجھے واتس اپ بھی کر سکتے ہیں میں سی گر تی سی گر آپ کو ریپلائی اوشک کروں گا دوستو اسی طرح سے مجھے سپورٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو برو ہونے میں ہمارا سہی یوگ دیجئے دن نواد